دیکھیں پھر یہ بھی دیارتیوں اپنے ویسوے کے پرمکھ سمندری مارک پڑ رہے تھے اور اس میں اپنے چار پڑے اتلانٹک سمندری مارک ہے جیسے اس کے بعد بھومدے ساگری ہند مہا ساگری مارک پھر اتلانٹریف جل مارک اور اس کے بعد اپنے پڑا تھا دکشنی اٹلانٹک سمندری مارک تو وہ چار سمندری مارک آپ کو یاد کر لی ہیں ان میں سے پرسن آتا ہے کہ ویسوے کے نی دو پرمکھ مہا ساگری جل مارک یا سمندری مارکوں کا کیا کیجئے ورنن کیجئے اس کے بعد کتاب میں کھاڑی کے ریوین ساگری جل مارک دے رکھا ہے جیسے ایک اور ایک دے رکھا ہے پرسانت مہا ساگری مارک وہ یاد نہیں کرنے اتنے مہتوپر نہیں ہیں ان میں سمندری پتن یا بندرگاہ پوچھے جاتے وہ آپ کو مانچیتر میں درسا کے دے دی جائیں گے اس کے بعد ساتھوں جو آپ کتاب میں دے رکھا ہے سویز نہر مارک اور آٹھوں اور انتی میں پنامہ نہر یہ جو جل مارک ہیں ان میں سے الگ ترہی سے پرسان آتا ہے چیار نمبر کا اور بہت مہتوپر نہیں جیسے یہ پرسان لکھا ہے اس طرح کا یہ پرسان فریکشیاں میں آتا ہے پچھلے سے پچھلے سال پچھا گیا دوزار اٹھارہ میں یہ کہ سویز نہر اور پنامہ نہر کی تنہ کیجئے یہ چیار بندوں کے دار پر ایک تو ستھیتی یاد کرنے کی کہاں پر ستھیتیں ان کی لمبائی وے چوڑائی ان کا مہتوے اور پربھاویت ہونے والے دیس تو اسی آدھار پر اپنے اس پرسان کو لکھیں گے اور اسی آدھار پر ایک بار یاد کریں گے کہ سویز اور پنامہ جو نہریں یہ مانو نرمیت کرتریم نہریں جو بنائی گئی ہیں اور بہت مہتوپرن نہریں ہیں جن کے دورہ بہت زیادہ آیات اور نریات یاپارک کیے جل مارک پردان کرتی ہیں یعنی ایک سمندر سے دوسرے جو مہا ساگرن کو جوڑنے کا کاری یہ کرتی ہیں تو اسی طرح یہ پرسان یاد کرنا ہے سویز نہر تثہ پنامہ نہر کی نیمن لکھت سیرسکوں کے آدھار پر تلنا کیجئے اسی طرح آیا تھا چیار نمبر کا پرسان اور اسی طرح پوچھتے ان کی ستھیتی دوسرا ان کی لمبائی وے چوڑائی تیسرا اس کا مہتوے اور چوتھا پروحویت ہونے والے دیس یعنی پانچو اور چھٹا سمندری مارک یاد نہیں کرنا گوھاڑی کیریوین ساگر یہ جو مارک دکشنی امریکہ میں ہے اور ایک پرساند مہا ساگری مارک ہے یہ یاد نہیں کرنے دیکھیں سویز نہر اور پنامہ نہر کی تلنا پہلے پن سویز نہر پڑتے ہیں پھر اس کی ستھیتی مانچیتر میں دیکھیں گے ستھیتی دیکھیں تو سویز نہر مصر میں ہے بھومت دے ساگر وے لال ساگر کو جوڑتی ہے یہ بھی اچھا پرسان ہے ایک نمبر کا کئی بار ایک نمبر کا پوچھ لیتے اس میں سے کہ سویز نہر کون سے دو ساگروں کو جوڑتی ہے تو بھومت دے ساگر اور لال ساگر کو جوڑتی ہے اگر ویسوے کے مانچیتر میں ان کی ستھیتی دیکھیں تو بھومت دے ساگر افریقہ اور ایروپ کے بیچ ہے اور لال ساگر افریقہ اور ایسیا کے بیچ ہے تو یہ سویز نہر مصر میں جو افریقہ مہادیب کا دیش ہے یہ بات آپ کو ستھیتی میں لکھنی ہے پہلا بندو اسی طرح پچھا جائے گا چار نمبر کا پرسان اور بہت مہتوپن پرسان ہے اس پارٹ کا یہ کہ سویز نہر اور پنامہ نہر کی تلنا کیجئے دوبارہ دیکھیں ستھیتی کہ سویز نہر مصر میں ہے افریقہ مہادیب کا دیش ہے کس کس کو جوڑتی ہے بھومت دے ساگر ویلال ساگر کو جوڑتی ہے اور اس نہر کا ادھاٹن دیکھیں تو کب ہوا تھا 189 میں ہوا تھا دوسری بات دیکھیں تو لымبائی ہوئے چوڑائی بہت اچھے سی یاد کرنی ہے اس نہر کی لمبائی دیکھیں تو 162 کلومیٹر ہے یہ کلومیٹر میں کمی یاد کرنی ہے لمبائی ہم ایسا کس میں کلومیٹر میں اور اوSH چوڑائی دیکھیں تو 60 میٹر چوڑائی میٹر میں اور گہرائی دیکھیں دس میٹر ہے اور 1936 میں دیکھیں تو مصر سرکار نے اس کا راستری کرڑ کر دیا یعنی پورے وشوے کے دیش کے جو جلما رکھ ہیں وہ اس کو کام میں لے سکتے ہیں تو یہ ہے لمبائی اور چوڑائی میں کہ اس نہر کی لمبائی دیکھیں تو 162 کلومیٹر ہے یاد رکھنی ہے عوصت چوڑائی کتنی ہے؟ 60 میٹر ہے اور گہرائی دیکھیں تو کتنی ہے؟ 10 میٹر ہے تو یہ لمبائی اور چوڑائی میں یاد رکھنا ہے پھر دیکھیں اس کا مہتو ہے اس نہر میں دیکھیں تو پرتی دن سو جلی آن آواگمن کرتے ہیں یعنی بہت ہی مہتوپن جل مارک ہے کیونکہ اس کے دوارہ دیکھیں تو افریقہ اور ایسیا مہدیب کے جو جلیان ہیں وہ ایوروپ کے دوارہ سیدھے پہنچ جاتے ہیں یعنی پہلے جو اپنے پڑھا تھا بھومت دیس آگرہ ہندو مہا ساگری جل مارک تھا وہ افریقہ کے چاروں چکر لگانا پڑتا تھا لیکن جیسے سویز نہر بنی تو ایک سیدھا راستہ ان جل مارکوں کو مل گیا تو افریقہ اور ایوروپ ان کے جو جلیان ہیں وہ یہیں سے گزرتے ہیں تو سو جلیان اس سے گزرتے ہیں جو سمندری جہاز ہیں یہ ہے ایوروپ کو ہندو مہا ساگرہ میں ایک نوین پرویس مارک پردان کرتا ہے یعنی ایوروپ مہدیب کے جو بھی دیش سے ان کو پہلے افریقہ کا چکر لگا کر ہندو مہا ساگرہ میں آنا پڑتا تھا لیکن جیسے یہ مصر کے دوارہ سویز نہر بنی تو ایوروپ مہدیب کے جو بھی جلیان ہیں وہ سیدھے کے بھومت دیش ساگر لال ساگرہ ہوتے ہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں ہندو مہا ساگرہ میں پہنچ جاتے ہیں لیورپول پورتگاہ لیورپ میں ہے اور کولمبو سری لنکا کی رازدان ہے سری لنکا میں کے بیچ دیکھیں تو پرتیک سے سمندری مارک کی دوری یعنی جو پہلے سمندری مارک کی دوری اتماسہ انتری مارک جو پر نے پڑھڑا تھا اس کی تلنا میں دیکھیں تو سولہ جار کلومیٹر کیا ہو گئی دوری کی بچت ہوتی ہے یعنی کم ہو گئی ہے یعنی اتماسہ انتری مارک سے جیسے کولمبو سے کوئی لیورپول جاتا تھا تو وہ پورا افریقہ کا چار اور چکر لگا کر جاتا تھا تو اس کو سولہ جار کلومیٹر دیکھ چلنا پڑتا تھا جلیان کو اور جیسے ہی سویز نہر بنی تو اس کے دورہ کیا مل گیا ایک سیدھا اس کو نیا مارک مل گیا اور کولمبو سے سیدھے ایروپ میں کیا ہوتے ہیں جلیان پہنچ جاتے ہیں تو جو اتماسہ انتری مارک ہے اس کی تلنا میں سولہ جار کلومیٹر دوری کیا ہو گئی اس میں کم ہو گئی ہے دوبارہ سے دیکھیں میں تو اس کا اس نہر میں دیکھیں پرتی دن لگوے سو جلیان گزرتے ہیں یعنی سو سمندری جہاز دیکھیں جلیان دیکھیں ویاپارک جلیانی سے گزرتے ہیں یہ ایروپ کو ہندماسہ گر میں ایک نوین پرویش مارک پر دان کرتا ہے یعنی ایروپ کے جو بھی دیس ہیں وہ ہندماسہ گر میں پہنچ جاتے ہیں نوین پرویش مارک مل گیا اس کو لیورپل اور کولمبو کے وز دیکھیں لیورپل پرتگال میں اور کولمبو سیر لنکا ہی راز دنیا اس میں دیکھیں تو پرتیکس سمندری مارک کی جو دوری تھی وہ اتماسہ انتری مارک جو تھا اس کی تلنا میں دیکھیں تو لگ بگ سولہ ہزار کلومیٹر دوری کیا بچت ہوتی ہے یا کامی ہو گئی ہے چوتھا دیکھیں پربھاویت ہونے والے دیس یعنی کون کون سے دیسے سے پربھاویت ہے اس طرح سے پرسن آئے گا چار نمبر کا ستھیتی لمبائی چوڑائی مہتو اور پربھاویت ہونے والے دیس اس کے نرمان سے دیکھیں تو پوروی دیسوں یعنی پورو کے جو دیس یورپ اور پسیمی دیسوں کے مدد یا پاریک مہتو ہے بڑا ہے یعنی پورو کے جیسے ایسیا مہدیب کے دیس ہیں اوسٹریلیا ہے یورپ ہے اور پسیم کے جو بھی دیس افریقہ ان دیسوں میں دیکھیں تو یعنی پورو ایک مہتو ہے بڑا ہے نہیں کافی یعنی پورو جو وستویں تھیں ان کا آیا اندریات ہوتا ہے وستویں سستی ہوئی ہیں اور یعنی پورو میں کیا ہوئی ہے وردی ہوئی ہے اتری امریکہ تھا تھا ایورپ سے ایسیا ہی دیسوں یعنی اتری امریکہ سے دیکھیں ایورپ سے دیکھیں جو ایسیا کے دیس ہیں جیسے سعودی روی راک ایران پاکستان بھارت چھلنکا میامار تھائیلینڈ سنگاپور انڈونیسیا چین جاپان یہ سب ایسیا مہدیب کے دیس ہیں یہاں تک کے جلیان کیا اسی مارگ سے گزرتے ہیں یعنی یہ جو دیسوں کے جلیان ہیں وہ ہی نہیں اس مارگ کوئی کام میں لیتے ہیں جو یہ سویج نہر جل مارگ ہے تو یہ اپنا تھا پہلی سویج نہر ایک بار دوبارہ دیکھیں پرسن اسی طرح آئے گا پریقشا میں اپن کو پانچو اور چھٹا سموندری مارگ یاد نہیں کرنے خاڑی کیریوین سارگ مارگ اور پرسانت مہا ساگری مارگ اس میں کیول سموندری پتن وہ آپ کو مانچیتر میں دی جائیں گے ان میں سے کوئی ستھان پوچھ لیتے ہیں چیار کیویشوے کے سموندری پتنوں کو درس آئی پیچھے کے جو پرنے چیار سموندری مارگ پڑھنے وہ تو یاد کرنے اوٹری اٹلانٹک سموندری مارگ بھومت دیش آگی ہندوہ ساگری مارگ اوٹماس آمتری مارگ اور چوتھا کل دکشن اٹلانٹک مارگ تھا اس کے بعد اپنا یہ انتیم ہے جو جل پریہن میں سویج نہروں پاناما نہر کی تلنا وہ اسی طرح چیار نمبر کا یاد کرنے اور بہت مہتو پرنے ستھیتی لمبائی چوڑائی مہتوے اور اس کے پرواہویت ہونے والے دیش دیکھے دوبارہ سویج نہر سویج نہر دیکھیں میسر میں بھومت دیش آگر اور کس کو جوڑتی ہے لال ساگر کو جوڑتی ہے اوڈگاٹن کا بھوا تھا اس کا اٹھارہ سو اوڈ اتر میں ہوا تھا بھومت دیش آگر پڑھا اپریقہ اور ایروب کے بیچ اور لال ساگر افریقہ اور ایسیا کے بیچ اس کے مانچیتر میں بتایا جائے گا آپ کو جب کلاس لگے گی تو اچھے سی سمجھ میں آئیں گے بھی کٹھین ہے تھوڑا دوسرا دیکھیں لمبائی اور چوڑائی اس نہر کی لمبائی دیکھیں ایک سو باسٹھ کلومیٹر ہے اوست چوڑائی ساٹھ میٹر یاد کرنی ہے اور گہرائی کتنی ہے اس کی دس میٹر ان لمبائی کلومیٹر میں کمی ایک سو باسٹھ کلومیٹر چوڑائی ساٹھ میٹر اور گہرائی کتنی ہے دس میٹر اور انیس سو چھپن میں مصر سرکار کے دن تھی تو اس نہر کا اس نے کیا کر دیا راستری ایک کرنے کر دیا مہتوے دیکھیں تو اس نہر میں پرتی دن سو جلیان آواغمن کرتے ہیں یعنی سو سمندری جو جہاز ہیں وہ اس کو کام میں لیتے ہیں پریوگ میں لیتے ہیں یہ ہے ایروپ کو ہند معاشاگر میں ایک نوین مارک پردان کرتی ہے یعنی ایروپ کے جو بھی جلیان ہیں وہ سیدھے ہند معاشاگر پہ پہنچ جاتے ہیں پہلے جیسے اتماسہ تھا تو افریقہ کا پورا چکر لگنا پڑتا تھا ایروپ کو اور باہر کر آنا پڑتا تھا لیکن جیسے یہ بنا تو سیدھا کیا ہے بھومد ساگر ہوتے ہوئے لال ساگر اور سیدھے ہند معاشاگر پہنچ جاتے ہیں لیورپول اور کولمبو کے بیج دیکھیں یعنی سولہ جار کلومیٹر کی دوری کی بچت ہوتی اسے کیونکہ سیدھا کیا مل گیا ہے اس کو ایک مار گئے مل گیا جیسے یہ سویز نہر بنی پھر اس سے پروہاویت ہونے والے دیش اس کے نرمان سے دیکھیں پوروی دیشوں یعنی آسٹریہ ایسیا کے جو دیش ہیں مہدیب کے جیروپ کے ہیں پسیم کے دیش جیسے امریکہ کے ہیں ان کے مددی یعنی آیان نریات وددک ہو رہا ہے وستویں سستی ہو گئی ہیں ریاپار میں کیا ہوئی ہے کافی وردی ہے کیونکہ آسان ہو گیا آیتوں نریات کرنا تو وستویں کیا ہو گئی سستی ہو گئی ریاپار میں بھی کیا ہو رہی ہے وردی ہو رہی ہے اتریہ امریکہ تتھا ایوروپ سے یعنی اتریہ امریکہ مہدیب کے دیکھیں ایوروپ سے دیکھیں جو ایسیا کے دیش ہیں سعودیرہ ویراک اران پاکستان بھارت سرلنکا لیتے تو ان دیشوں میں یعنی اپاری وستویں بھی سستی ہوئی ہیں اور آیا نریات میں کیا ہوئی ہے سویدہ ہوئی ہے تو اسی طرح یہ یاد کرنا ہے سویز نہر کی ستھیتی مہتو ہے ستھیتی لمبائی چوڑائی مہتو ہے اور پروابیت ہونے والے دیش اسی طرح آپ کو اگوار نوٹ کرنا ہے ریجسٹر میں آپ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر کلاس لگیں گے تو دوبارہ اچھے سے سمجھایا جائے گا کیونکہ تھوڑا کٹھین ہے یہ دونوں سویز نہروں پنامہ نہر یا جو پر نویشوے کے سمندری مارک پڑھیں یعنی پورا دسوہ پارٹ دیکھیں تو کافی کٹھین پارٹ ہے یہ پریمہین اور سنچار والا ٹھیک